بہاول پور کیٹن مارکیٹ مانجمنٹ کمپنی کی ناہلی جانٹرک اور روائیتی منڈی میں سہولیات پر آہم نہ کی جا سکی امر آسف سہولیات نہ ہونے کے بعد مویشیوں کی آہم طرف کے بعد اس مین احمد پور رو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اسی پر اپ ڈیج کر رہی ہے طیب صیف طیب صیف آگاہ کی جگہ آجبکل عید الزہا کی آمد میں ابھی کچھ دن باقی ہیں لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں بہاول پور کے اس کے گردن واقعی تو وہاں پر جو کیٹن مارکیٹس ہیں وہ سجنہ شروع ہو چکے اور خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں بہاول پور شہر کی تو ہر منگل کے روز یہاں پر بڑے جانمروں کی جو منڈی ہے اس جائے جاتی ہے جس میں دودھ دینے والے جانمر گوشت والے جانمر تمام کی تمام کی یہاں پر ایک بڑی تعداد ہوتی ہے اور پورے باول پور ڈیویزن سے یہاں پر لوگ لے کے آتے ہیں اپنے جانوروں کو فروخت کرنے کے لیے اور خاص طور پر اپر پنجاب سے کراچی سے اور دوسرے لاکھوں سے لوگ یہاں پر جانور خیدنے کے لیے آتے ہیں لیکن اتنی بڑی منڈی ہونے کی باعث یہاں پر لاکھوں جانور فروخت ہوتے ہیں اس کے باعث یہاں پر ابھی تک سولیات یہاں پر نہیں پہنچائی جا رہی ہے یہاں پر صورتی اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاہیت نگاہ ہمیں یہاں پر جانور ہی جانور دکھائی دیتے ہیں لیکن ان تمام جانوروں کے لیے یہاں پر کسی قسم کی سولیات نہیں ہے ان کے لیے پینے کا پانی نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پر کسی قسم کے چھڑکاؤ کا انسام جہاں وہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر مٹی اڑ رہی ہے جو بیوپاری حضرات یہاں پر آتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جبکہ ٹریفک کے لیے بھی کوئی یہاں پر اچھے انسام نہیں ہے شہری ہمارے ساتھ موجود ہے بیوپاری ہمارے ساتھ موجود سے بات کرتے ہیں اچھا بھائی جان بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا آپ کو یہاں پر کرنا پڑتا ہے بھائی جان یہاں پر ٹریفک جام ہو جاتی ہے یہاں کوئی پانی کا چھڑکاؤ وغیرہ نہیں ہے مٹی بہت ہے اس وجہ سے بہت تنگی اور دشواری پیش آ رہی ہے تنگی اور دشواری پیش آ رہی ہے اچھا بھائی جان آپ بتائیے گا آپ کہاں سے جانور فروز کرنے آئے ہیں جی آپ جانور کھاں سے آئے ہیں فروز کرنے ہیں تیتر جن سے آئے ہیں تو یہاں پر آپ کو کیسی سولیات مل رہی ہے جانور فروز کرنے کی نہیں سر کوئی حال نہیں ہے یہاں تو بیٹلی کو مہن جاتی ہے یہ پانی بھی نہیں لگاتے آپ نے کبھی شکایت کی ہے ان کی نہیں سر کبھی نہیں کی کیوں نہیں کرتے شکایت آپ جانور فروز آیا نہیں ہے کوئی آتی کر کوئی یہاں پر کوئی آتا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں پر نہ ہی کسی کو کوئی شکایت کرتا ہے وہ شخص یہاں پر بیوپاری دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوتے ہیں ان کے پاس اس قسم کی انفرمیشن نہیں ہوتے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اتنے جانور آئے ہوئے ہیں فروز کرنے کے لیے نہ ہی کسی جانور کے لیے یہاں پر سائیدار جگہ کی گئی ہے نہ ہی کسی بیوپاری کے لیے نہ ہی بیٹلی کے جگہ فراند کی گئی ہے نہ ہی یہاں پر کسی قسم کا چارہ دستیاب ہے نہ ہی پینے کا پانی جو ہے نہ انسانوں کے لیے نہ جانوروں کے لیے یہاں پر رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ تمام لوگ یہاں پر اپنے جانور فورس کرنے کے لیے آتی ہے یہ جانور فیدری کے لیے آتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے